جب ہندوستان میں برٹیش حکومت تھی تو اس وقت برٹیش حکومت کا ایک مقصد اور تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو عیسائی دھرم میں لائے جائے یعنی ان کو عیسائی بنایا جائے اس کے لیے ان کی مشنریز ان کے جو اسکولرز ہیں وہ کام کرتے تھے تو بہت کوشش کرتے تھے وہ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یہاں کے وہ عیسائی ہونے میں بہت مشکل ہے وہ اپنا دھرم چینج نہیں کر رہا ہے بہت کوششوں کے باوجود بھی تو انہوں نے پھر یہ حساب لگایا کہ ایک کام ہم کریں جس کے کرنے کے بعد شاید یہ مسلمان جو ہیں عیسائی ہو جائیں گے تو وہ کام یہ تھا ان کے دماغ میں یہ آیا کہ ہم قرآن کو ختم کریں پہلے یعنی قرآن کو ختم کریں گے جب قرآن نہیں بچے گا پھر شاید یہ ہمارے دھرم میں آئیں گے ہماری حکومت تو یہاں چلی رہی ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ایک مشن بنایا کہ جتنے بھی ہندوستان میں قرآن کے نسخیں ہیں قرآن مجید کے ان کو خرید لیا جائے ان کو اپنے قبضے میں لے جائے خرید کر یا کیسے بھی برحال تو اس پر انہوں نے آدمی لگا دیئے اب ان کے آدمی جگہ جگہ گاؤں و شہروں میں جاتے تھے مسلمانوں کے گھر میں ان سے پوچھتا آپ کیا ہے قرآن مجید ہے رکھا بلے ہاں بلے اتنے پیسے دیں گے ہمیں آپ بیچ دو تو لوگ بیچنے بھی لگے تو ایک جب وہ اسی طرح سے گاؤں میں گئے تو وہاں پہ ایک بزرگ ان کو ملے بزرگ نے ان سے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ آپ یہ قرآن خرید رہے ہیں اب میرے پاس آئے ہیں تو آپ مجھ سے زبردستی یا راضی سے یا غیر راضی سے یہ نسخہ قرآن کا مجھ سے لے جائیں گے لیکن جو قرآن میرے دل میں موجود ہے اس کا کیا کریں گے اور میری طرح اور لاکھوں لوگ ہیں جن کے قرآن قرآن جن کے دل میں محفوظ ہے وہ حافظ قرآن ہے اگر آپ مجھ سے یہ نسخہ لے جائیں گے قرآن کا تو میں دوبارہ پھر نیا نسخہ لکھ سکتا ہوں تو اس طرح سے ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہاں معاملہ اسی طرح کا ہے پھر انہوں نے دیرے دیرے اس چیز کو ختم کیا اور یہ فتنہ ختم ہو گیا نہیں تو ان کا پورا ارادہ تھا کہ سارے قرآن مجید ہندوستان میں جتنے چھپے ہوئے تھے سب کو ان کا غائب کرنے کا ارادہ بن چکا تھا لیکن جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے حفاظت کا اللہ اس طرح کے ازباب بنا دیتا ہے کہ اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے تو یہ جو سارا واقعہ ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی ایک چھوٹا سا کتاب چاہ ہے انٹرنیٹ پر موجود اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جشن میلات کے نام سے اس میں انہوں نے یہ چیز جو ہل کی ہے